اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو یور یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی فیورٹ ریسپی شیئر کرنے لگی ہوا جوین کی اروی یہ ریسپی بہت کومن نہیں ہے ہر گھر میں اتنی زیادہ نہیں بنتی لیکن مجھے پتا ہے کہ کچھ کچھ لوگوں کو پہلے سے پتا ہوگی اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے چار ٹیبل سپون آئل اور دیکھیں یہ سمیں صرف لیمیٹیڈ سے انکریڈی آنس ہیں پانچ سے ان سے آپ کی اروی بن جائے گی آدھا گلو اروی چ ایک لال مرچ ایک نیبو ون ٹیبل سپون نمک اور اجوائن ڈالی ہوئے تقریباً دو سے تین چھٹکیاں یہ بہت زیادہ نہیں لے لی نہیں دیکھیں بہت تھوڑی سی میں نے دو تین چھٹکی تقریباً لی ہے اجوائن کی اس کو ہم چار ٹیبل سپون آئل میں گرم آئل میں ہم ڈال دیں گے اور اس کو تقریباً تھرٹی سیکنڈز کے لیے ہم نے سوٹے کرنا ہے کہ بس ہلکی گولڈن ہو جائے گولڈن ہو جائے تھرٹی سیکنڈز کے بعد پھر اس کے اند ہم نے اپنی مرچے ایڈ کر دینی ہے ان کو بھی ہم نے اچھے طریقے سے چلانا ہے تھرٹی سیکنڈز تک مزید اور تب تک چلانا ہے جب تک اندر سمیل نہ آجائے ہلکی ہلکی سی نا اس کے خوشبو آنے لگ جائے گی نا پھر آپ نے اس کے اندر پانی ڈال دینا ہے دو گلاس پانی ڈالتے وقت اپنی دھیان رکھنا ہے کہ صحیح پانی ڈالیں اگر آپ بہت دیر سے ڈالیں گے تو وہ جلیوی سمیل آئی گیا جوائن کی اور مرچوں کی یہ دیکھ کے طرح اس پونٹ پہ جانا آپ نے دھیان رکھنا ہے اب یہ بوائل آگیا ہے اس پونٹ پہ ہم نے اپنا نمک اور الوی بھی ایڈ کر دینی ہے جب وہ عبال آجائے یہ میں اس کے اندر ایڈ کر دی اب مزید اس کو ایک عبال آنے لیں دیں گے تقریبا دو تین منٹ لگیں گے عبال آجائے پھر ہم نے اس کو کور کر دینا ہے یہ دیکھیں عبال آگیا ہے اس کا اب اس کو میں نے کور کر دینا ہے ہلکی آنچ پہ تیس منٹ کے لیے میں اس کو کور کرنا ہے تاکہ اچھے طریقے سے الوی گلج اروی کے اندر بسی کے لئے لیس ہوتا ہے اس لیس سے پانی بھی تھوڑا سا خوشک ہوگا ایک تو خوشک ہوگا دوسرا اس لیس سے گھاڑا ہو جائے گا تو اس کا شربہ بہت مزے کا بنتا ہے اس لیس کی وجہ سے میں نے اس کو قول کیا تیس منٹ کے بعد ہم اس کو دیکھیں یہ ریڈی ہو گئی اروی اس پوائنٹ پر آپ نے نیبو ڈالنا ہے نیبو ڈالنے کے بعد اپنے مزید اس کو پانچ منٹ تک پکا لینا ہے ایک پورا نیبو میں نے اس کے اندر ایٹ کیا اور پانچ منٹ تک میں نے اس کو تھوڑا تیز آنچہ پکا لیا اور دیکھیں یہ ریڈی ہو جائے گی ہماری پھر ہم نے اس کو اپنے باول میں نکال لینا ہے بس یہ ہماری ریڈی ہو گئی مجھے پرسنلی یہ اروی کسی بھی قسم کی اروی کی ریسپی سے بہت زیادہ پسند ہے آپ لوگے ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے لئے میں نے تھوڑی سی ہری مرچ اور لائل مرچ سے اس کی گرنیشنگ کر دی اور ہماری ریڈی ہو گیا امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی آپ لوگے ضرور ٹرائے کریں گے اور مجھے فیڈبیک دیں گے کہ آپ کو کیسا لگا اور پیچھے میری یہ پڑی بھی رسمل آئی اس کی ریسپی بھی میں اپلوٹ کر چکی ہوں میں پھر ملوں گی ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ